موسیقی آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے لیاخت انساری صاحب لیاخت انساری صاحب کسی خسم کے تعریف کے محتاج نہیں ہے موصوف کانگریس پارٹی کے ریاستی جنرل سیکریٹری ہے اور ناندرزلے کے نگراکار ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں لیاخت انساری صاحب حالی میں جو پربنی کے نتائج آئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے پربنی کے اندر نہ کوئی ایم ایلے تھا چن کر آیا ہوا نہ کانگریس کا کوئی ایم پی تھا نہ زلہ پریشت ہمارے پاس نہ کوئی بوڈی مگر ایک کارکرتاؤں کی طاقت اور سب اگر مل جاتے ہیں سب اگر ایک ذہن سے کام کرتے ہیں تو نتائج ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور ہمیں کامیابی اسی لیے ملی کہ سب ہم ایک ہو گئے تھے اور ہر ایک نے اپنے اپنے ایریے حلقے باٹ کر لیے تھے اور باٹ کے لینے کے بعد اس پہ محنت کیے اور ہم نے یہاں تک کیا کہ ہندو سماج کے جو وارڈ تھے وہاں پہ ہندو نیتا گئے مسلم سماج کے ہم لوگوں نے سنبھالا اور ایک دوسرے کو ڈسٹرپ نہ کرتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی کہ پورے پربھنی کے اندر زیادہ سے زیادہ سیٹھ آئے اور میں آپ کو بتا دوں کہ پربھنی میں صرف اور صرف کانگریس آئی کانگریس کے ہی لوگ زیادہ جیتے اور کانگریس کے بھی گرنے والوں میں سترہ ایسے ہیں جو دو سو سے کم اوٹوں سے جیتے تو آڈتالیس پہ کانگریس ہماری آگے تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک جہیتی سے کام ہوا کیونکہ وہاں کے چینل وہاں کے سارے سروے یہ بتا رہے تھے کہ دس یا بارہ کے اوپر نہیں جائے گی راشتوادی کے بارے میں کہہ رہے تھے شوسنہ کے بارے میں کہہ رہے تھے تو یہ ایک جہیتی سے جب ورکر اگر کام کرتے ہیں سب مل جاتے ہیں اور ذات پات کا نظام اگر دور ہو جاتا ہے تو اس میں سیکولر اوٹوں کا بٹوارہ نہیں ہوتا اور کامیابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سیکولر اوٹوں کا بٹوارہ نہیں ہوا اور یہ میسیج میں لے کے ناندر میں آیا ہوں کہ پہلے تو اتحاد ہونا چاہیے مسلم سماج میں قوم میں آپس میں اتحاد ہونا چاہیے ہندو مسلم اتحاد کے ساتھی ہمیں آگے جانا پڑے گا ہم نے وہاں نعرہ دیا تھا وکاس کے ساتھ ساتھ دھرم نرپیکشتہ جس کو ہندو قوم نے سنبھالا مسلم نوجوانوں نے سنبھالا وہی نعرہ لے کے ہم ناندر میں آئیں وکاس کے ساتھ ساتھ اشوگراؤ کے نیتروت میں وکاس کے ساتھ ساتھ دھرم نرپیکشتہ سارے سماج کو حقوق ملنا چاہیے ایسا ہم نے نعرہ وہاں دیا یہاں بھی دینا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سیکلر اوٹوں کا بٹوارہ اگر نہ ہو تو انشاءاللہ تعالی ناندر میں بھی کافی آئیں گے اور ایک اچھا ماحول بنے گا میں کانگریس کا ایک ورکر ہوں کانگریس کے حتمے میں کام کرتا ہوں اور میرا یہ ذہن ہے کہ ناندر میں بہت زیادہ دانشور زیادہ پڑے لکھے اچھے لوگ ہیں اگر یہ بات کو سمجھے اور سیکلر اوٹوں کا بٹوارہ نہ ہو اور وقتی طور پہ میں کسی پارٹی کو برا نہیں کہتا ام ایم ہو سماج وادی ہو اپنی پارٹی کا کام کر رہے ہیں ان کا جو بھی انداز ہو مگر ایک بات میں کھلے طور پہ کہتا ہوں کہ کسی کے اوپر نام لے کر کسی کو بدنام کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ اشوکراہ کو بدنام کر دو مسلم سماج میں تو مسلم اوٹ مل جائیں گے ایسا ہونے والا نہیں ہے اور ان کے اچھے کام کو بھی دیکھو غلط ہوتا ہے تو ان کو گائٹ کرو مسلم دانشور بہت ہیں یہاں پہ بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا آگے آنے کے جو سچی بات ہے غریب مسلمان کیا ہے جو آپ بولیں گے وہ کرے گا تو غریب مسلمانوں کے ساتھ کمزور مسلمانوں کے ساتھ آپ کو بڑے احتیاس سے جا کے سیکلر اوٹوں کا میں تو آوان کروں گا کہ بھی کانگریس کی ستہ آئے گی کیونکہ ہم نے جو پلان بنایا ہے اشوکراو کے نطرد میں کہ ساٹھ سے زیادہ چنکے آنے کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں ایک ایسی سیٹے ہیں مگر کم سے دن ہم پچاس جیتیں گے ایسا ہمارا ٹارگیٹ ہے مسلم بھی زیادہ سے زیادہ آئیں گے جو خابل ہیں اس کو انشاءاللہ ٹکٹ ملے گا انساری صاحب ناندر شہر میں جو دو آمدار منتخب ہوتے ہیں کانگریس کے ان کو منتخب کروانے میں مسلم اوٹوں کا بہت بڑا رول رہا ہے اور مرہوم پاشار صاحب کے بعد کانگریس نے اب تک مسلمانوں کو کبھی آمدار کا ٹکٹ نہیں دی ہے اور اس کے علاوہ کانگریس کے لیڈر اشوکراو چوہان صاحب نے کئی اسٹوچوں سے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو ایمیل سی دی جائے گی لیکن اب تک وہ بھی ڈیمنٹ پوری نہیں ہوئی ہے آپ نے جو بتایا ہے یہ ناندر کے مسلمانوں میں عام سوچ ہے کہ ایک ہمارا نیتہ ہونا چاہیے ایک ایمیل سی ہونا چاہیے یا ایک ایمیلے چن کر آنا چاہیے اور میر بھی ہونا چاہیے ایسی ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے اور دیکھئے فاروق پاشا صاحب کے ٹیم میں بہت کافی عمر سے چھوٹا تھا مگر بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے ساتھ اور اس کے بعد بھی نورولا خان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھی مگر اس میں کیسا ہے جنریشن گیپ کی بھی بات کروں گا میں ایک مسلم لیڈرشپ اُبھر کر آئی نہیں ایک تو بات ہے مگر میں جب بھی ناندر کو دیکھتا ہوں ناندر سے میرا بچپن سے تعلق رہا ہے خندار سے بھی میرا تعلق رہا ہے تو میں جب بھی بچپن سے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ کانگریس نے ایک برخہ پوش مسلم خواتین کو مہر بنایا تھا اور اس کے بعد ہے تو اب شمین عبداللہ صاحبی مہا جی مہا پور رہے ستار بھائی مہا پور رہے ایسا ہوتا نہیں سارے سماج کو لے کے چلنا پڑتا ہے سب کو دینا پڑتا ہے یہ بات عام ہے کہ ملسی دینا چاہیے اور جب امر راجور کی جب الیکشن آئے تو اس ٹیم بھی یہ بات سامنے آئی تھی مگر سارے ناندر نے دیکھا سب نے دیکھا کہ پورا مہراشتہ یہاں پہ آکے بیٹھ گیا تھا کہ اس سیٹ کو گرا دیا جائے اوپر دوسرا مسئلہ ہے اوپر یہ مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ کانگریس کو ختم کیا جائے ساری پارٹیاں ایک جگہ آ جاتی ہیں عاشق راو کی طاقت کو کم کیا جائے یہ ایک مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے باہر کی کچھ پارٹیاں جیسے ام ایم ہو اور بھی پارٹیاں ہو تو یہ بھی آکے یہاں ڈسٹرپ کریں یہ ایسا ایک بڑے اچھے انداز میں دلی بمبی میں تیہ ہوتا ہے اور اس پہ کام کیا جاتا ہے مگر ناندیڑ کی جنتہ خاص کر کے ناندیڑ کا مسلمان جو ہے کافی سمجدار ہے اور وہ ہمیشہ ہی کانگریس کا ساتھ دیا آپ نے سوال کیا تھا کہ مسلم لیڈرشپ کا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرکریا ہے ایک کے بعد یہ کہے تو یہ بات آئے گی سامنے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کا ایک آمدار بھی بنے گا مگر یہ حالات کے ساتھ ہمیں جانا پڑے گا اور یقین جانئے یہ تو باتیں ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ناندیڑ سے ایک اچھی مسلم لیڈرشپ آئے جو سیکولر ہو اور سارے سمجھ کو لے کے چاہرے اور مسلمانوں کا بھی خیال رکھے یہ ہم چاہتے ہیں کانگریس غلط فہمی کی شکار ہے کانگریس کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجلس کے سارے کینڈیڈیٹ کانگریس کی ٹکٹ مانگ رہے ہیں اور کانگریس کی درپے ہیں لیکن مجلس کا ایک اتحاس ہے کہ مجلس ہمیشہ نئے لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے ہیدر آباد میں بھی ان لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ ہر بار نئے لوگوں ٹکٹ دیتی ہے اور چونہ کلاتی ہے اور مجلس کا کام بھی شہر ناندر میں خابل ذکر ہے یہ لوگ دو ایمبولنس چلا رہے ہیں ان کا ایک اسکول ہے انہوں نے ایک اسکول کے زمین خریدی ہے اور اس کے علاوہ کئی آئیس کام ہیں ان کے جو اپنے آپ میں عوام میں مقبول ہیں دیکھو سماج کے اندر ہر پارٹی سماج سیوہ کرتی ہے ہر پارٹی کے یونٹ ہوتے ہیں جو سماج سیوہ کرتے ہیں لوگوں کے کام کرتے ہیں لوگ جنتا ان کو اوڑ دیتی ہے ہیدر آباد میں کافی اچھا کام ہے ان کا مگر جب سے کانگریس کا اور ان کا جو ساتھ میں نہیں ہے جو مسئلے ہوئے کرنڈریڈی کے زمانے سے تو اس کے بعد سے کیا ہوا کہ انہیں بھی گریٹر ہیدر آباد کا جو ہے میر بننے کا موقع نصیب نہیں ہوا وہاں ٹی آر ایس کافی محنتوں سے آگے بڑھ رہی ہے پرانے شہر میں جو اروپ مکہ منتری مسلم بنائے گئے ہیں تو ان کا بھی کافی قلبہ ہو رہا ہے اور یہ پورے ہندوستان میں جب کام کے لیے نکلے ہیں تو ہیدر آباد چھوٹتا جا رہا ہے ناندر میں ایسا ہونے والا ہے کہ پربھنی کی طرح ہم لائے عمل تیار کریں گے اور انشاءاللہ سارے مسلم نوجانوں کے پاس جائیں گے اور یہ خمار اتر جائے گا اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ نئے یا پرانے یہ اپنی جگہ ہے ہر پارٹی اپنے طور پر کام کرتی ہے صرف مسلمانوں کو یہ کہہ دینا کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے اور اچھی تقریریں کرنا اس سے بات نہیں بنے گی اس سے فیلم ہے ہم کو یہاں کے سارے ہندو مسلم بھائیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہے یہاں کے اپنے مسائل ہیں اپنے تعلقات ہیں صرف مسلم مسلم کا رونا رونے سے یہ ہوگا نہیں سمات سے وہاں بہت سے کرتے ہیں شیوسینہ بھی بہت کرتی ہے اور شیوسینہ کو ہم نے وہاں پہ صرف چھے پہ لاکے رکھ دیا ہے صرف ایک ہی وجہ تھی کہ مسلم ہندو ہمیں ایک ہو گئے تھے اور سامان نکارے کرتے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں کیا کوئی گھڑ بازی نہیں کی اور ناندھر میں بھی میری یہ پوری کوشش ہے کہ جتنے خواہدین مسلم ہیں چاہے کہیں کہ ہو کسی گلی کوچے گے ایک سٹیچ پہ بیٹھے ایک جگہ آئے اور اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ مل کے اگر لاعمل تیار کرتے ہیں تو کانگریس تو جیتے ہی جیتے گی مغیر ہے نا یہاں سے ایمائن جیسی سماجوادی جیسی اور شوسینہ جیسی کئی پارٹیاں ختم ہوں گے بی جی پی نے نعرہ لگایا تھا کہ مہاراشتہ مکت بھارت مکت ہے تو کانگریس کا نعرہ لگایا تھا تو ہم نے پربنی میں بی جی پی مکت ہم نے نعرہ لگایا اور وہ پورا کیا تو میں گزارش کرتا ہوں خاص کر کے ناندھر کے عوان سے کہ بی جی پی اور شوسینہ کو مکت کرنے کے لیے کانگریس کے ساتھ آئیے اتحاد کا ثبوت دیجئے ایسی میں ریلتے جائے تو یہ تھے سینئر لیڈر کانگریس کے لیے خطنساری صاحب جن سے ہم نے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ آنے والے دنوں میں ناندھر زلے میں کیا حالات بنیں گے ابھی کے لیے بس اتنا ہی